اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد زمزہ اور آج آپ کی ختمت ہے حضور ایک نئے ویڈیو کرنا ہے اچھا دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہوگا وہ ہوگا سوچ کے بارے میں تھنکنگ کے بارے میں سوچ کیا ہے سوچ وہ ہے دوستو جو ہمارے دماغ میں چلتی ہے یعنی کہ ہمارا دماغ جس سے ریلیٹ کرتا ہے اور ہمارے دماغ میں جو بھی میکنزم چل رہا ہوتا ہے اس سے سوچ کہا جاتا ہے جس بھی چیز کے بارے میں ہم سوچتے ہیں ہمارا دماغ ورکنگ کرتا ہے پروسس کرتا ہے وہ سوچ ہے اچھا اب سوچیں دو طرح کی ہیں ایک ہوتی ہے بڑی سوچ ایک ہوتی ہے چھوٹی سوچ ویک تھوٹس اور سمال تھوٹس چھوٹی سوچ سے مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ نیگٹیپ تھوٹس وہ اور ہیں چھوٹی سوچ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کیا ہوتا ہے اچھا بڑی سوچ اب پہلے بات کرتے ہیں چھوٹی سوچ کی ٹھیک ہے چھوٹی سوچ میں دوست ہوتا یہ ہے کہ ایک کسی بھی بسماندہ علاقے کا ایک رہائشی ہے ٹھیک ہے ایک لڑکا ہے وہ میٹرک پاس ہے ٹھیک ہے مثال میں آپ کو دے رہا ہوں وہ میٹرک پاس ہے تو اس کی سوچ یہ ہوگی کہ یار میرے دادا پر دادا یہاں پہ موپھلی بیشتے ہوئے ریڈی لگاتے ہوئے چلے گئے میں نے بھی یہاں پہ ریڈی لگانی ہے میں نے باہر جا کے کیا کرنا ہے تو اس کی سوچ ادھر تک ہی محدود ہے یعنی کہ اس کی سوچ اتنی چھوٹی ہے کہ وہ اس ایریے سے باہر ہی نہیں نکل سکتا ٹھیک ہے اب بڑی سوچ دوستو کیا ہے بڑی سوچ یہ ہے کہ ایک کسی سکسیسفل فیلڈ میں کسی بڑے اچھے گھرانے میں یا کہیں بھی اس کی جو سوچ ہے وہ کافی وائیڈ ہے یعنی کہ وسیع ہے وہ ہر چیز کے بارے میں ایک بندہ سوچتا ہے اور کامیاب بھی وہی آدمی ہوتا ہے جس کی بڑی سوچ ہو یعنی کہ وہ دن با دن دن با دن دن با دن ترقی کرتا جاتا ہے اگر وہ دیکھتا ہے کہ آج میں نے یہ کیا تو وہ دیکھتا ہے کہ کل میں نے یہ کرنا ہے اچھا کل میں نے یہ کیا پرسوں میں یہ کروں گا آج میں اس سٹیپ پہ ہوں کل میں اس سٹیپ پہ جاؤں گا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اکثر سنی ہو گیا آپ لوگوں نے ایک کوئے کا مینڈک تھا ٹھیک ہے برسات کا موسم تھا ایک دوسرا مینڈک چھلانگ مارتا مارتا اس کوئے میں کر گیا ٹھیک ہے تو کوئے کے مینڈک نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم باہر سے آئے وہ باہر کی دنیا کیسی ہے اس نے کہا بہت وسیع ہے بہت وسیع ہے کوئے کے مینڈک نے یہاں سے یہاں چھلانگ لگائی وہ کہتا ہے نہیں اس سے بھی وسیع ہے بہت بڑی ہے اب hopeShe کہتا، ہے political waa اچھا تو اس نے تھوڑے سی اور جانگ لگا دی کیونکہ وہ کوئے کا مینڈک ہے اس کے دنیا اتنے تو یہ جانگ ، اعتقدام وہ سمجھتا یہ دنیا 스펀 اس سے اوپر کچھ ہی نہیں ہے اس کے باہر کوئی دنیا نہیں ہے یہیں میری دنیا تو وہ تو اس ہی کو سمجھ رہا تھا اس نے جانگ لگائیتا تبلیاشا ، بہرمی انتظار اس کے د 2017 بڑی ہے تو دوستو دنیا بہت بڑی ہے آپ اپنی سوچ کو جتنا وسیع کرتے جائیں گے جتنا بڑا سوچیں گے جتنا سوچتے جائیں گے اتنا آپ پروگریس کرتے جائیں گے سیڑھیوں اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سیڑھیوں کی مثال لے لیتے ہیں ہم جب سیڑھییں چڑھے ہوتے ہیں تو ہم پہلے فرس ٹیپ پہ پہنچ رکھتے ہیں پھر سیکنڈ پہ رکھتے ہیں پھر تھرڈ پہ رکھتے ہیں نہ کہ ہم ڈریکٹ اوپر پہنچ جاتے ہیں ای ایسے نہیں ہوتا کیوں کیوں نہیں ہوتا اگر ہم ڈریکٹ اوپر پہنچ رکھنے کی کوشش کریں گے پندرہ سیڑھیاں گراوس کرنے کی کوشش کریں گے تو موں کے بھار گریں گے تو کوشش کرنے چاہیے کہ ڈے بے ڈے ڈے بے ڈے آپ کو پروگریس کرنے چاہیے آپ کو سٹیپ بے سٹیپ سٹیپ بے سٹیپ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے تو کوشش یہ کریں اپنے سوچ کو وسیع رکھیں ٹھیک ہے اس کا جو بیمانہ ہے وہ ات اپنا وسیع ہو کہ آپ دن بے دن پروگریس کریں ٹھیک ہے جو چیزیں آپ کی سوچ کو بڑا ہونے سے روک رہی ہیں ان اناثر سے دور رہیں ٹھیک ہے چینج کریں اپنا محول چینج کریں اپنے آپ کو ٹھیک ہے کسی بھی آپ پیس فول جگہ پہ جا کے بیٹھیں اور بلکل ریلیکس ہو کے سوچیں اپنے بارے میں کہ یار میں یہ کر رہوں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے اپنے بارے میں سوچیں اور دن با دن اپنی سوچ کو بڑا کریں کیونکہ چھوٹی سوچ اگر آپ کی رہے گی تو آپ وہیں کے وہیں رہیں گے ٹھیک ہے اور وہیں کے وہیں آپ زندگی اپنی بسر کر دیں گے غریب پیدا ہونا آپ کا قصور نہیں ہے ہاں غریب مرنا آپ کا قصور ہے ٹھیک ہے یہ مشہور کہاوت ہے کسی ان کے ہی تھی اور مجھے بھی نام یاد نہیں ہے تو میں ایسے آپ کو بتا بھی نہیں سکتا بٹ یہ ایک کہاوت ہے ٹھیک ہے ایک مثال دی جاتی ہے تو دوستو اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے ٹھیک ہے بتا ہے سوچ کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو آگے نیکس پوائنٹ ہمارا آتا ہے خیالات کی آمد خیالات کی آمد کیسے ہوتی ہیں خیالات کی آمد ایسے ہوتی ہیں کہ ان کے ذرائع ہوتے ہیں اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں ایک خیالات کی آمد کا ذریعہ وہ ہو گیا اس میں جو بھی آپ دیکھیں گے آپ کے مائنڈ میں چلتی رہتی ہیں چیزیں بیک گراؤنڈ میں آپ سوچتے رہتے ہیں ان کے پھر ایک اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں خیالات کی آمد کا ذریعہ آپ شادی شدہ ہیں آپ کی وائف کی باتیں خیالات کی آمد کا ذریعہ اور آپ کا سوشل سرکل اچھا ہے تو اس کے خیالات بھی آیا جو ہے وہ آتے رہتے ہیں آپ کے دماغ میں یہ ہے وہ ہے اچھا ہے تو اچھے خیالات آئیں گے برا ہے تو پورے خیالات آئیں گے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو آپ کے خیالات کی آمد ہے آپ کے دماغ میں خیالات آرہے ہیں وہ اچھے خیالات ہیں اگر آپ ٹی وی ہے ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو اچھا جو جس سے آپ کو آپ کی نالج میں انکریز ہو وہ چینل دیکھیں ٹھیک ہے نیوز دیکھیں پھر اگر نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں تو اس میں کافی آپ کو نالج میں دلاتی ہے وہ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے سوشل سرکل ہے کوشش کریں کہ اچھا سوشل سرکل ہو جہاں سے آپ کو یوسفل آپ چیزیں سیخ کریں نہ کہ آپ غلط چیزیں سیخ کریں غلط قسم کی حرکات غلط قسم کے ناصر سیکھیں جو کہ آپ کے لئے بھی نقصان دیں تو خیالات کی آمد کا ذریعہ وہ ہی ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جسے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ہی ہمارے خیالات کی آمد کا ذریعہ ہوتا ہے تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہماری خیالات کے آمد کے جو ذرائیں ہیں ہم وہ پوزیٹیو اور اچھے رکھیں جو ہمارے لیے اور ہماری زندگی کے لیے اور ہمارے فیوچر کے لیے اچھے ہوں تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو خیالات کے آمد کے ذرائیں اچھے ہوں اگر بیوی ہے بیوی کو آپ بیٹھا کے سمجھائیں کہ یار آپ کی جتنی بھی میں نے جو بھی کیا جو بھی میرے سے گلتیاں گوتا ہی ہیں میں کوشش کروں گا آندہ نہ آوں اور میں آندہ انشاءاللہ ذمہ داری کا احساس کروں گا آپ کی ہر ضرورت پوری کروں گا آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دوں گا آپ بولتے رہیں گے بولتے رہیں گے آپ یہ کر کے دیکھ لیجئے گا ایک دن آئے گا وہ صرف وہی بولے گی جو کام کا صرف کام کی چیز ہوگی جو کام سے کام ہوگا فالتو باتیں فالتو چیزیں آپ کو جو ہیں تینشن دینے والی باتیں نہیں کریں گے تو نہ ہی تینشن والے خیالات آئیں گے آپ کی ذمہ دماغ میں تو یہ آپ کر کے دیکھیں یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہو سکتے ہیں ان کے آگے فردر تین سٹیپس ہیں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بقائدہ سوچنا سیکھئے بقائدہ مطلب ریگولر ویسس پہ روز کچھ سوچنا سیکھئے روز کچھ سیکھئے روز کچھ سیکھئے اگر آج آپ نے یہ سیکھا تو کل آپ کے ذہن میں نے چیز کریں انشاءاللہ یار میں نے یہ کرنا ہے پچھو میں نے یہ کرنا ہے کچھ نہ کچھ روز نہ کچھ یوسفل کچھ ہلدی میٹیریل سیکھئے بقائدہ اچھی چیزیں سیکھئے روز کسی اچھے رائیٹر کی بہت بک لے لیں اس کو پڑھیں اور یعنی کہ کوشش کریں آپ کے بقائدگی سے اچھا اور ہلدی سوچیں ٹھیک ہے اور جو کہ آپ کے زندگی میں آپ کے لیے آپ کے فیوچر کے لیے بہت اچھا ہوگا پھر اس کے بعد آجاتا ہے کہ آپ نیکسٹ پرینٹ جو آجاتا ہے زندگی میں آپ کا بڑا جنون ہونا چاہیے جب تک آپ کے زندگی میں جنون نہیں ہوگا آپ کچھ نہیں کر سکتے کہ کرنا ہے میں نے یہ کر کے دکھاؤں گا میں یہ کر کے دکھاؤں گا جب تک آپ کے پاس جنون نہیں ہوگا آپ کچھ نہیں کر سکتے کل کر لیں گے یار چھوڑوں پر سن کر لیں گے اسے کہتے ہیں آلچی پن آلچی پن کو چھوڑیے اپنے اندر جنون لائیے چیز کا آپ کو شوک ہے وہ کریے اور جنون رکھئے جب آپ کے اندر جنون ہوگا نا آپ جنون پیدا کر لیں گے نا وہ جنون جو ہے نا آپ کا پوری ریل گھڑی کے باقی ڈبوں کو بھی کھینچتا چلا جائے گا ٹھیک ہے جب تک آپ میں جنون نہیں ہوگا آپ نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے اندر جنون لانا سب سے زیادہ ضروری ہے چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں کسی بھی قسم کی آپ ایکٹیوٹی جو بھی آپ کر رہے ہیں جو بھی آپ کا کربار ہے آپ کا اگر آپ آفس میں جاب کر رہے ہیں اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں جب تک آپ کے اندر جنون نہیں آئے گا آپ کے اندر چاہ ایک ہوتی ہے نا سیکھنے کی چاہ نہیں آئے گی جنون نہیں آئے گا تب تک آپ اس میں جو ہے ترقی نہیں کر پائیں گے تو جنون جو ہے زندگی میں بہت میٹر کرتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جنون جب آپ پیدا کر لیں گے تو وہ آپ کی زندگی کے جنون انجن ہے ایک ٹھیک ہے اور باقی جو آپ کے زندگی کے حصے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ ڈبے ہیں باقی ڈبے ہیں ٹھیک ہے آپ کا ایک جنون ان سارے ڈبوں کو کھینچتا چلا جائے گا اور آپ زندگی میں کامیاب بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھئے آپ کو اپنا آپ سمجھنا پڑے گا کہ یار میں کیا ہوں یعنی کہ میں کس چیز میں پرفیکٹ ہوں میں کیا بہتر کر سکتا ہوں اگر آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں اگر آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں کہ میں آئی ٹی سے ریلیٹیڈ کام کر سکتا ہوں اگر آپ آئی ٹی سے ریلیٹڈ کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو اگر آپ ڈرائنگ اور آرٹھ والی سائٹ에 پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ وہاں جائیں آپ کوئی بھی ڈپلوما کرنا چاہتی ہیں اگر آپ لینگویز کورس کرنا چاہتے ہیں وہ کریں اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں سٹڈی آپ کی کمپلیٹ ہوگی بزنس کریں اگر آپ جوب کر رہے ہیں اور جوب میں آپ ایکسیل کرنا چاہتے ہیں ترقی پانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں جو ہے اپنے آپ کو پہچانیں کہ ٹھیک ہے میں مجھے اس چیز کا شوق ہے میں اس میں آگے کامیابی حاصل کروں اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں آپ ڈاکٹر بنیں لیکن یہ سب تب ہوگا جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے اپنی شخصیت کو پہچانیں گے کہ آپ کس فیلڈ میں بہتر ہیں آپ کس فیلڈ میں بہتر کام کر سکتے ہیں کس فیلڈ میں آگے بڑھ سکتے ہیں تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا ٹھیک ہے پھر آپ اپنی سوچ کو جو ہے کہتے ہیں نا کہ سوچ کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے آپ اپنی سوچ سوچ کو تبدیل اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے مستقبل نہیںsehen تبدیل کر سکتے ٹھیک ہے جو آپ کا فیوچر ہے نا اس کو آپ تبدیل patterns نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ اپنی سوچ کو تبدیل کر لیں گے تو آپ کی سوچ آپ کی فیوچر کو تبدیل کر لیں گے سوچ کو کیسے تبدیل کریں گے سوچ کو اسی طرح تبدیل کریں گے جو بھی میں آپ کو بتاتا چلا ہوتا ہوتا ہے ان چیزوں پہ آپ عمل کرتے جائیں گے تو آپ کی سوچ آٹومیٹیکلی تبدیل ہو سکتی ہے اپنے آپ کو منفی چیزوں سے منفی سوچ سے دور رکھیں منفی مت سوچیں ہم ہمیشہ ایک انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب بھی وہ کچھ دیکھتا ہے تو وہ پہلے اس کے بارے میں نیگٹیف سوچتا ہے بعد میں پوزیف سوچتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پوزیف سوچتے ہیں کسی چیز کو دیکھ کے پہلے وہ نیگٹیف سوچتے ہیں یہ ایسے ہوگا یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے یہ فلانا یہ فلانا نہیں پوزیف سوچیں میں پتہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ نہ ہو وہ کچھ اور ہو ٹھیک ہے تو ہمیشہ پوزیف سوچیں اور آپ کی سوچ ہی جو ہے وہ آپ کے مستقل کو چینج کرے گی اور آخر میں میں مثال دیتا چلتا ہوں آپ کو باٹا جو تھا وہ میسٹر باٹا ایک موچی تھا ٹھیک ہے وہ موچی تھا اور وہ جوتے گھنٹا تھا اس نے یہ ساری اپنے دماغ میں چینجنگز لایا اور آج اس کی میسٹر باٹا کی باٹا کی کمپنی کے نام سے پوری دنیا میں شاپس ہیں پوری دنیا میں کیونکہ اس نے اپنی سوچ کو تبدیل کیا اس کو پتہ تھا کہ وہ یہ کر سکتا ہے تو اس نے کیا اس نے کر کے دکھایا وہ جوتے گھنٹا تھا پھر اس نے جوتا بنایا ایک دن جوتا بنایا لوگوں کو پسند آیا کرتے کرتے اس نے شاپس ایک بنائی دو بنائی کرتے کرتے پوری دنیا میں اس کا نام مشہور ہو گئے فورڈ فورڈ کے نام سے گاڑیاں بہت مشہور ہیں بہت اچھی گاڑیاں مانی جاتی ہیں ٹریکٹرز جو ہیں اس کے ٹرکس جو ہیں بہت مشہور ہیں پاورفل یعنی کہ اس کے انجنز ہوتے ہیں فورڈ رجوع Edition تک گاڑیاں ٹھیک کرتے گاڑیاں ٹھیک کرتے 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 اس انسان نے اپنے آپ کو پچھانا کہ یا میں یہ کر سکتا ہوں اس نے اپنی سوچ میں تبدیل ہے جب اس نے اپنی سوچ میں تبدیل ہلائی تو اس کا مستقبل خود بہا خود تبدیل ہوتا چلا گیا اور آج فورڈ پوری دنیا میں مشہور ہیں فورڈ کے نام سے گاڑیاں پوری دنیا میں مشہور ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں آپ ان پوائنٹس پر عمل کریں آپ کو جو میں نے آج بتایا ان پر آپ عمل کرتے جائیں آپ زندگی کے کسی موقع پر فیل نہیں ہونے لگے زندگی کے کسی موقع پر نہیں رکنے لگے آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ زندگی میں کامیابی حاصل کریں گے اور مالا مال ہونے سے جب آپ کامیابی عادل کر لیں گے تو آپ کو مالا مال ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ان چیزوں پر آپ عمل کر لیں تو آپ کو آپ کی ترقی سے آپ کی کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا میں امید کرتا ہوں دوستو آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کرتی جائے گا شیئر کرتی جائے گا سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن تبج دیئے گا تاکہ ہر آنے لئے نئی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے اپنے دوست کو دعوی میں یہاں دکھے گا اللہ